اسرائیل ایران کے ساتھ لڑنا بھی چاہتا ہے اور ایران کا سامنا بھی نہیں کر پاڑا خبر یہ ہے کہ ہیفہ شہر جو کہ اسرائیل کا سب سے سیف ترین اور محفوظ ترین شہر سمجھا جاتا ہے آج اس کی فرکٹریز کے اوپر آج اس کے گداموں کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں ایک بڑے ہائی لیول کے اوپر آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی بہرحال اسرائیل کی سکیوٹی فورسز نے اس آگ کے اوپر قابو تو پا لیا ہے لیکن اسرائیل اس وجہ سے پریشان ہے کہ آخر اس محفوظ ترین جگہ محفوظ ترین بیلڈنگ کے اوپر اٹیک کیسے ہوا کیوں کر ہوا اس حوالے سے حضب اللہ کا نام بار بار سامنے آرہا ہے خیر خبر کو ہم ڈیٹیل کے اندر دیکھیں گے اور اس خبر کا پروف جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے تاکہ آپ کو اصل چیزیں کیا ہو رہی ہیں اس کا پتہ چل سکے ناظرین اگرامی سب سے پہلے آپ خبر دیکھیں جس کے اندر لکھا ہے کہ تری پیپل ریسکیوڈ آفٹر لارج فائر بریک آؤٹ ان فسیلٹی ان ہیفا ناظرین اگرامی یہ جہاں پر آگ لگی ہے یہ ازرائیل کا ایک بہت خفیہ سی بیلڈنگ تھی اس کے اندر بہت سارا اصلے اور برودی مواد بھی تھا اور اس کے اوپر یہ اٹیک ہوا ہے جس کے نتیجے میں ان کا بار یہودہ نام کی ایک سٹویٹ ہے وہ بھی اس کی ذات میں آگئی آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی اور کتنے ہائی لیول کے اوپر آگ بڑھتی ہے اب ہم بات یہ ہے کہ ازرائیل خود بڑی باتیں کرتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی ٹکنالوجی ہے ہم ہر خبر دنیا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں لیکن اس خبر کو لے کر ازرائیل جو ہے وہ خاموش ہے اگر ہم بات کریں جو ایران کی تو آج ازرائیلی پرائم منسٹر کا بیان بھی آیا ہے اس حملے کے فوراں بعد تو آپ سکرین پر اس خبر دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ میسوید ازرائیل یوویل پی اپرائیس پی ایم وانز افٹر ایران سٹیل پلانٹ سائبر اٹیک بات کچھ یوں ہے کہ سائبر اٹیک ہوا تھا پچھلے دنوں چھبیس تاریخ کو تو ازرائیل نے کیا تھا ایران کی ایک سٹیل مل کے اوپر اس کے اوپر اٹیک کرنے ہونے کے بعد ہزباللہ اور ایران نے مل کر ازرائیل کی ہفہ شہر کے اندر ایک گودام کو ٹارگٹ کیا اور ان کے جو برودی مواتھو اس کو اڑا دیا اس کے بعد ازرائیل کا یہ والا بیان آتا ہے کہ اگر تم ایران والے ہمارے ساتھ تسل کرتے ہو تو اس کی پرائس آپ کو پی کرنی ہوگی خبر یہ بھی ہے کہ ازرائیل بکھلایا ہوا ہے ازرائیل جہاں امریکی صدر بائیڈن کے آنے کی تیاریاں کر رہا ہے اور یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ اس کو سعودی عربیہ جیسے ملک تسلیم کر لیں گے بائیڈن آنے کی صورت میں تو یہ شاید اس کے لیے ایک بہت بڑا گمان ہے خیر وہ خبر دیکھئے جس کی وجہ سے ازرائیل کو یہ بڑا نقصان ہوا ہے تین بڑے سٹیل پلانٹ تھے اس کے اوپر چھبیس تاریخ کو چھبیس جہون کو اٹیک ہوتا ہے اور اٹیک کے بعد یہ معاملات سامنے آتے ہیں یہ سارے یہ ایک ازرائیل کی افیشل جو ہے وہ ٹویٹ بھی آگئی ہے اس حوالے سے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر لکھا ہے سائبر اٹیک اگینسٹ ایران سٹیل انڈسٹری تو یہ خبر تھی بیسیکلی موسیقی